اسلام علیکم ایک اور سوال ویلن ٹائن ڈے کے نام پاکستان سمیت پوری دنیا میں چودہ فیبوری جو ہے وہ ویلن ٹائن ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے اور ایک اور سوال یہ ہے کیا محبت کیلئے کسی خاص دن کا مختص کرنا یہ ضروری ہے یا ہمیں ہر دن محبت کو سپریٹ کرنا چاہیے ہمیں محبت کو سلیبریٹ کرنا چاہیے اور گرگر تک لوگوں کے ذہنوں تک ہمیں محبت کا پیغام دینا چاہیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ محبت کیلئے کسی خاص دن کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کے رگ رگ میں محبت ہونی چاہیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ محبت جو ہے وہ ایک بہترین پیغام ہے پوری دنیا کو محبت جو ہے وہ ایک بہترین انتقام ہے محبت جو ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کی رویوں میں تبدیلی لاسکتے ہیں میرے حیال سے محبت جو ہے آپ اس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو فتح کرسکتے ہیں میرے حیال سے ہمیں سب کے ساتھ ایکولی ہمیں محبت کرنی چاہیے میرے حیال سے محبت کے لئے سپیسپک ٹائم ڈیس لمحات ان کی ضرورت نہیں ہے محبت جو ہے ہر ٹائم ہونے چاہیے اور ایک پوزیٹیو وے میں ہمیں پوری دنیا تک محبت کی پیغام کو کنوے کرنا چاہیے سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہم محبت کیلئے چودہ فروری کا دن ہم کیوں بناتے ہیں ریحال سے اس کے کچھ امپکیشنز بھی ہیں ہر چودہ فروری کو محبت کے دن یہ ریویلنٹائن ڈے کو بناتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مختلف مسائل کا شکار بناتے ہیں اس دن کچھ لوگ جو گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پارک میں جاتے ہیں دوسری مقامات میں جاتے ہیں وہاں پر اس دن کو مناتے ہیں کیونکہ یہ جو دن ہے یہ ٹارگٹڈ ہے سب کو ویلنٹائن ڈے کے بارے میں پتہ آئے تو اس دن جو لچے لپنگے لوگ ہوتے ہیں جو ایرہ غیرہ لوگ ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں باقی لوگوں کو باقی بچیوں کو باقی خواتین کو وہ حراسہ بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک قانونی جواز بھی ہوتا ہے اور خاص طور پر جو مذہبی ٹول آئے وہ ان کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اور مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پر بھی لوگوں کے پر ٹارگٹ بناتے ہیں اور قانونل بھی پولیس کو انفارم کرتے ہیں اور مذہب کو جو ہے وہ ڈال بناتے ہیں اور اس کے اوپر باقی لوگوں کو بچیوں کو وہ حراسہ بھی کرتے ہیں ان کے اوپر جن سے تشدد بھی کرتے ہیں حالانکہ یہ جو لوگ اس طرح کی واقعات کرتے ہیں یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ خود وہ لوگ ہیں جسے کہتے ہیں عام الفاظ میں شدید سنگل اگر ان شدید سنگل لوگوں کو بھی میرے حیال سے اس طرح کی کوئی جوڑوی مل جائے یا سر کوئی گل فیڈ مل جائے یا کوئی فیمل دوست مل جائے تو وہ بھی بل انٹائن ڈے بنانے کیلئے تیار ہوتے ہیں لیکن اس دن کے اوپر باقی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اب میں یہ ہر کس نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کی جوڑو کو یہ دن بنانا چاہیے یا اپنے آپ کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہیے لیکن نہیں اس دن میں باقی باہر نکلنا اور پبلک پلیسز پر جانا رہیال سے اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بہترین لمحات گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ دوسرے دن جا کر آپ اچھی سیف جگہ جا کر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ اپنے دوست کے ساتھ اچھا ایک کب چائی پی لیں اپنے خیالات کا اظہار کر لیں ایک سیف جگہ پر بیٹھ کر اور دوسرے کی عزت کا بھی خیال لیں سب سے اہم چیز کہ دوسری کی ماں و بہنوں کی بھی عزت کا خیال کرنا ہے اگر آپ کسی خاتون کے ساتھ کسی فیمل کے ساتھ سینسیر ہیں اس کے ساتھ لائف ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے محبت کرنا گناہ نہیں ہے لیکن دن موقع محل لمحات اور طریقہ کار کا ضرور خیال لیں